اسلام علیکم دوستو کیسے آپ سب لوگ امیدیں ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ تو آج کا ویڈیو سٹارٹ ہوئی ہے ہماری فجر کی نماز سے الحمدللہ ان کے بابا جوپ پہ گئے ہوئے تھے میں نے اور میرے بچوں نے نماز پڑھی فہد بھی اٹھے تھے سکول کے لئے انہوں نے بھی نماز پڑھی الحمدللہ اس کے بعد میں نے بچوں کو سکول میں ڈراب کیا اور آج یہ ہونا تھا آپ کو بتائے کہ لاسٹ ویڈیو کر آپ نے دیکھی ہو تو آپ کو اندازہ ہوگا ہم نے ڈرائیر کا آرڈر دیا تھا تو آج ڈرائیر کی ڈیلیوری بھی تھی تو میں گھر آئی میں نے سوچا کہ میں جلسی سے سارے کام سمیٹ لوں پھر وہ لوگ آ جائے گے سوری ایف آئم ساؤنڈنگ لائک آکورڈ کیونکہ میں جو تھوڑی سی آلرڈجی کا پراملم ہو رہا ہے تو اس وجہ سے تو میں بنا رہی تھی دو کھانے جیسا کہ شاید آپ کو پہلے بھی میں نے بتایا کہ جب ہمارے گھر میں سبزی یا ڈال بنتی ہے تو اس کے ساتھ گوشہ چکن کا سالہ لازمی ہوتا ہے تو آج بھی یہی ہو رہا تھا ایک طرف سبزی بن رہی تھی اور دوسری طرف چکن میں بنا رہی تھی اور آج میں بہت خوش تھی کیونکہ ہمارا نیا ڈرائیر آنا تھا اب وہ ڈرائیر کی کہانی کیا ہوئی وہ تو آپ دیکھتے رہیے ویڈیو کو لاستہ کا آپ کو پتا چل جائے گا اچھا جی رپڑ ہے نا دنیا کے یہ ختم نہیں ہوتے صحیح کہتے ہیں کہ جب تک زندگی ہے مسئلے مسائل چلتے ہی رہتے ہیں انسان کے ساتھ پردیس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ کوئی خاص ہیلپ بھی نہیں ہوتی ہے تو تھوڑا سا آپ کو نا زیادہ یہ پریشانی محسوس ہو جاتی ہے ہر جگہ کے اپنی نویت ہوتی ہے ہر جگہ کے اپنے مسائل ہوتے ہیں خیر زندگی جب تک ہے تو چلنا تو ہے بھائی تو کچھ اسی ہی اصول کے اوپر کارمد میں بھی ہوں آج کل اور یہ دیکھیں جو ہے میں ماشاءاللہ سے کھانا بنا رہی تھی پہلے تو میں نے غلطی یہ کی کہ برطن میں نے چھوٹا لے لیا چکن تھا زیادہ خیر اللہ کا شکر ہے کہ وہ مینیج ہو گیا اس کے اندر دوسری بات یہ تھی کہ جب ایک چیز گھر کی خراب ہو جائے مطلب خراب نہیں بھی تھی کیونکہ لاسٹ ویڈیو میں آپ نے دیکھا تھا ہمارے ڈرائر میں کوئی پرابلم نہیں تھا وہ صرف جو تھا نا اس کی ڈک وہ بند ویوی تھی کیونکہ اس کے اندر لنٹ بہت زیادہ تھا جو روحہ پسا ہوا ہوتا ہے تو اس وجہ سے ہم ہم مشین بھی آرڈر کر چکے ہوئے تھے تو خیر آئی وز ایکسپیکٹنگ کہ وہ ڈیلیوری جو ہے آج ہو جائے گی تقریباً بارہ بجے جیسا کہ انہوں نے کہا تھا دوسری طرف یہ دیکھیں چیزیں بن رہی ہیں سارا کچھ کیونکہ ان کے آنے سے پہلے میں نے کہا سارا میں کام ریڈی کر لوں اب آتا ہے جیسین یہ آگیا تھا ڈیلیوری گائے اور یہ ہماری مشین جو اول والی تھی اس کو ریموف کر رہے تھے ہوا یہ کہ جب نئی مشین آئی ہے یہ دیکھیں وہ ٹرک سے اتار رہا تھا اس بندے نے مجھے کال کیا کہ میڈم آپ ادھر آجیں میں نے آکے دیکھا تو جناب علی یہ دیکھیں میں آپ کو بھی دکھاتی ہوں دوستو یہ مشین آئی ڈیمیج اچھا یہ مشین ڈیمیج آئی اور پھر اس نے کہا کہ جی اگر آپ نے ڈیمیج رکھنی ہے تو آپ رکھ لیں ہم آپ کے لگا کے چلے جاتے ہیں تو میں نے کہا نہیں ڈیمیج تو نہیں میں رکھوں گی ہم نے تو آپ کو صحیح مشین کے پیسے دیئے تو ڈیمیج میں کیوں رکھوں گی تو خیر یہ تھا جی وہ ڈرائر بہت ہی خوبصورت ہمارا سیمسک کا پھر اس نے اپنے مینیجر کے ساتھ بات کی اور یہ جو بھائی ساب لگانے آئے تھے یہ بہت ہی کوئی زیادہ ماشاء اللہ کھڑ وزاد سے تو ہے مطلب نو لفٹ والی سٹوری تھی جو بات کروں اس کا ییس نو ایسے بس جواب تھا کوئی چل موڑ والا سین نہیں تھا تو خیر بڑی مشکل سے اس نے میرے ساتھ کنورسیشن کی بتایا کہ آپ مینیجر سے بات کر لیں میرا یہ دپارٹمنٹ نہیں ہے مینیجر سے بات کرائی ہے وہ انہوں نے کہا ہم آپ کو جو ہے نا دوسری مشین بھیجتے ہیں کہ انہوں نے ریسکیجول کر لیا ہے اب یہ جا رہا تھا اور میں شدید اپسٹ مجھے اتنا بھرا لگ رہا تھا کہ بھائی تم لوگ کو کیا ہو گیا ہے مطلب کم سے کم ایک چیز تو ڈنگ کی بھیجو خیر یہ لوگ چلے گے اور آپ یقین کریں کہ مجھے جو ہے نا دماغ میرا جھنجھلایا ہوا تھا مونے طریقے سے کیونکہ میری نظر پڑی اپنے ڈائننگ ٹیبل پہ جو کہ ڈائننگ ٹیبل کم اور سٹوریج پلیس زیادہ لگ رہا تھا میں نے کہا آج تو میں اس کو تو صاف کروں نا سب سے پہلے یہ تو جو ہونا تو ہوا ایسا ہوتا ہے نا کہ ساری ہی مطلب چھوٹے موٹے پرابلمز جو ہوتے وہ ایک تم سے ایک ساتھی ہو جاتے ہیں تو بس انسان جھنجھلا سا جاتا ہے کہ کیا ہے تو یہ ابھی جو ہے وہ یہ چلا گیا میری انھک کر کے مشین ٹرک باہر لے گئے میں پھر پیچھے اس کے بھاگی میں کہا بھائی اس کو ہک تو لگا کر جاؤ میں کیسے کپڑے رائے کروں گی اس کے اندر تو خیر پھر یہ واپس آیا اس نے آکی اس کی ہک لگائی بندے نے تو میں نے کہا چل اللہ تیرا شکر ہے انہیں نکل گئے تھے تو میں نے اپنے وہ جو ان کے پیچھے میں بھاگی دوڑی میں چیکہ ماری میں کہا بھائی جان آجائے واپس اس کیوز می سٹاپ آئی دیر تو پھر وہ آیا تو اس نے آکے لگائیں اچھا جی ہماری پرانی مشین تو بہتکو صحیح چل رہی اب دیکھیں کیا ہوتا ہے میں نکل آئی باہر تھوڑی سی گھر کی شاپنگ کرنے کے لیے میں نے کہا دائننگ ٹیبل کو صاف کروں اور پھر اس کے بعد کچھ چیزیں سجاؤں سم ٹائپس شاپنگ جو ہوتی ہے نا گائز اس لائی کا کھتارسس فور یو کیونکہ آپ اتنے زیادہ اوبر لوڈ ہو جاتے ہیں اپنی سٹرس سے یا پریشانی سے یا جو بھی آپ کہہ لیں تو وہ باہر نکلتے مختلف چیزیں دیکھتے تو تھوڑا سا انسان جو ہے نا وہ ریلیف فیل کرتا ہے میں آگئی تھی مائیکلز میں میں نے کہا کہ آج تھوڑی سی چیزیں لیتی ہوں اپنے ڈائننگ ٹیبل کے لیے بھی اور بچیاں بھی بہت دنوں سے کہہ رہی تھی کہ ان کو کینرلز چاہیئے تھی کیونکہ یہ فال کا سیزن ہے اور ان کو تھوڑا ڈیکوریٹ کرنا تھا باتھروم کی ادھر کینرلز چاہیئے تھی تو آج یہ اچھا موقع ہے دماغ بھی گھوما ہوا ہے تو تھوڑا سا باہر گھوم گیا آتے ہیں تو اسی چکر میں میں بھی نکل گئی یہاں پہ آئی مائیکلز کی اوپر کچھ پروڈکس پہ 30% 40% 50% تک بھی ڈسکاؤنٹ تھا لیکن سمڈائیمز کیا ہوتا ہے وہ ڈسکاؤنٹ آپ کے لیے ہوسیلس ہوتا ہے کیونکہ جو چیز آپ کو چاہیئے ہوتی اس پہ تو ڈسکاؤنٹ نہیں ہوتا ہے تو یہاں بہت سارے سٹیکرز اور بیکری آئیٹمز کی اوپر ڈسکاؤنٹ لگا ہوا تو جو کہ میرے یوز کا نہیں تھا کیونکہ میں تو آون بھی نہیں یوز کر سکتی میرا تو سارا سسٹر بھی خراب ہوا ہوا ہے کچھنٹ کا اس وقت تو یہ پرابلم ہے شاید بہت سے لوگوں کی ذہن میں سوال آ رہا ہوں گا کہ آپ کچھنٹ کیوں نہیں بنوا رہے ہیں کیا وجہ تو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ کچھ لوگ آئے تھے کانٹریکٹرز آئے تھے جو کہ تقریبا سارے دس ہزار دور مانگ رہے تھے which is way over for that part you know to fix it again تو پھر ہم نے کہا کہ نہیں اپنے دوسرے کانٹریکٹرز سے کانٹریکٹ کی ہے امریکہ میں بہت ڈیفرنٹ نظام ہے یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ان کو کال کرنی ہوتی ہے وہ آپ سے appointment set کرتے ہیں پھر وہ آتے اپنے حساب سے تو یہاں پہ وہ والا سین نہیں ہے کہ آپ برکل جائیں گے بندہ پکڑا اور کام اس سے شروع کر دی ہیں بہت نخرے ہیں تو یہ مسئلہ ہے جنہ علاقوں میں ہمارے دیسی زیادہ لوگ رہتے ہیں انڈیئر پاکستانی وہاں پھر بھی comparatively جلدی کام ہو جاتا ہے کیونکہ بہت سے لوگ cash پہ کام کرتے ہیں وہ جلدی آ جاتے ہیں ہم جی سٹیٹ میں رہتے ہیں Wisconsin میں یہاں تو totally گورا لوگ ہیں تو وہ تو پھر بھئی اپنا ان کا ایک حساب ہے جس کے حساب سے وہ آتے ہیں ان کو یہی ہوتا ہے تو hopefully انشاءاللہ جلد سے جلد اب یہ کام بھی ہمارا کچن کا یہ complete ہو جائے گا تو اس کے بعد میں home goods میں آئی یہ دیکھیں مائیکل سے میں ہوئی پھر میں home goods میں گئی اور پھر مجھے TGMX میں گئی میں تو دو تین storeوں میں میں گھومی میں کہا چیزیں وغیرہ لیتی ہو چیزیں اتنی ساری ہوتی ہیں لیکن آپ کو تو اپنے حساب کی لینی ہوتی ہے اب آپ ہر جگہ سے ہر چیز تو لینی سکتے ایسا ہوتا ہے تو کھانا میں نے گھر پہ بنایا ہوا تھا تو اس کی مجھے کوئی attention نہیں تھی کہ مجھے کھانا ملانا یہ وہ کچھ بھی نہیں تھا تو پھر اس کے بعد جو ہے میں یہ یہاں پہ آگئی یہ سارے storage boxes ہیں organizers ہیں different دارہ کے آپ بیکھ رہے تو یہ ہوتا ہے کہ باہر نکلنے سے ایک تو سار کو سمجھ آتی ہے کہ کیا کیا trend میں چل رہا ہے کیا دیکھیں کیا کریں اور دوسرا پھر اس کے حساب سے آپ چیزیں لیں بھی سکتے میں گھر آئی میں نے آکھ دائنگ ٹیبل کو ساف کیا ضرورت کی جو برتر تھے وہ صرف ایک سائٹ پہ رکھ دی ہے باقی سم میں نے دوسری سائٹ پہ رکھ دی ہے برتر جو living room کا دوسرا حصہ ہے اب میں اس کو ہلکا سا decorate کرنے چاری تھی یہ دیکھیں یہ ہے میں ایک لے کر آئی تھی یہ tray type تھا اس میں آپ پھول رکھ سکتے ہیں چھوٹے سائز سائز کے stones رکھ سکتے ہیں چھوٹی candles رکھ سکتے ہیں یا پھر یہ بڑی والی candles بھی رکھ سکتے ہیں تو میں یہ بڑی والی candles لے کر آئی تھی ان کی بہت اچھی خوشبو تھی بہت اچھی تھی اور محمدتیوں کی خوشبو تو ایسی اچھی ہوتی مطلب یہ cedded candles تھی یہ میں یہاں پہ سجھا رہی ہوں اور یہ دیکھیں یہ ہے اور اس کے علاوہ یہ جو ساتھ پڑھا یہ میرا elektronik ہے وہ بخور کا جو ہوتا ہے elektrik والا اس میں آپ ڈال دیتے بخور اور یہ خود ہی برند ہوتا رہتا ہے وہ تھا اور اس کے علاوہ میں چھوٹا سا میں flower pod بھی لے کر آئی تھی وہ یہ میں ہماری سڑک کی طرف کھلتی ہے تو اس کو میں یوزیلی بند کر دیتی رات کے وقت تا کہ اندر نظر نہ آئے اور یہ آپ دیکھیں ڈیکس دی مورننی کیونکہ اس سے تھوڑا لیٹ ہو گیا تھا پھر سے ہماری کینس جن رہی ہے بچیوں نے سجائے سارا کچھ ہوتے جو ہماری سکن کے لیے یوسفول ہوتے تو یہ ساری چیز آج میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہوپفول یا میری مشین جو ہے وہ صحیح آئے گی پھر آپ کو دکھاؤں بہت بیزی بھی ہو جاتا ہے کبھی کبھی بہت فالتو ٹائم بھی مل جاتا ہے تو بس ویرس دے بائی دے حبدالللہ اچھی زدگی گزر رہی ہے اللہ سب کے لئے آسانی پیدا فرمائے اور ایک چیز میں سوچا ہے کہ پرسنل گرومنگ کے اوپر دھیان دینا چاہیے کیونکہ ہم جو خواتین ہوتی ہیں گھرے لو ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو کہیں گھر کے کام بچوں ہسپنڈ اور یہ سب سراؤوننگز کی وجہ سے کچھ حد تک خود کو نگلیک کر دیتی ہے ہمارا جو میکسیمم جو کہتے ہے وہ فیشل روٹین جو روٹین مود ہونا ہوتا ہے اور اس کے بعد کوئی کریم لگا لی تو لگا لی تو میرے خیال ہے کہ تھوڑا سا ٹائم اپنے لئے بھی نکال چاہیے انسان کو اپنی ڈھائیٹ کو مینٹین کرے اپنے جو سکن کے روٹین کو صحیح کرے تو اگر ایک ویڈیو بناو کہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی اور اگر آپ چاہتے کہ میں شیئر کروں تو مجھے کمنٹ باکس میں بتائیے گا کہ میں آج کل کون سے سپلیمنٹ لے کر آئی ہوں اپنے لئے اور میری سکین کے رجیم کیا ہونے والی ہے دیفنی لی ای ویل سٹک کروں گی لیکن وہ 20 دن جو ہو گے اس کی ویڈیو پوری بنا کے تو انشاءاللہ پھر میں بتاؤں گی اس کے اندر میری ڈائیٹ کا بھی ہوگا سارا کچھ اور پورا اپنا دیکھیں کہ اس میں کیسے بناتے کیا ہوگا لیکن دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو ملوں گی